دیکھو اس نے مجھے جو کچھ ٹرین میں میرے بارے میں لکھا ہے اس کی جو سپریگ کیا ہے اب عمران خان نے مجھے کہا ہے کہ یار یہ سارے ٹی وی پہ دکھاؤ تم اس ٹرین کو جو کچھ اس نے لکھا ہے آپ کے بارے میں اب میں دکھاؤں گا تو ایک بڑا عجیب ہی سما ہو جائے گا لگے گا ایسے کہ لکھا میرے بیارے میں ہے اور تصویر اس کی ہے اگر میں ٹی وی پہ لے جاؤں سارے ٹی وی آلوں کو اور وہ ویگن دکھاؤں گا لکھا ہوا اس کا ہوگا یا اس کی پارٹی کا ہوگا لیکن وہ سارا فٹ جو ہے وہ بلاول پہ آتا ہوگا میں نہیں چاہتا سر کوئی ایک جملہ ہی بتا دیتا تو پتا چلے کیا لکھا ہے ہم جانے سے بچ جائے دیکھنے سے بچ جائے نہیں نہیں وہ لیڈیز اینکرز کو نہیں بتایا جا سکتا اچھا چھلے سر یہ تو سر یہ تو بڑی آپ کی یہ ڈسکرمنیشن ہے سر یہ جنڈر ڈسکرمنیشن ہے جنڈرلیسٹ تو جنڈرلیسٹ ہے نا وہ لیڈی ہو یا میل ہو وہ ٹھیک ہے نا بعض باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ ذرا تھوڑی سی ہلکی پھلکی موسیقی ہوتی ہیں آپ کے سامنے کہوں گا تو وہ پکر آگا بھی وہ سارا انٹرویو پیچھے ہو جائے گا وہ جو لکھا ہوا ہے وہ عام ہو جائے گا اس ملکہ یہ بھی تو حادثہ ہے اتنی سیریس بات کرو وہ کوئی نہیں سنتا اور بلاول کے بارے میں بات کر دو تو اس کے ٹکر چلنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ دیکھیں اس کی سیاست نہیں چل رہی میری اور اس کی جو چونچیں لڑتی ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں اب یہ چسکہ لینے آلے لوگ ہیں نا رات میں امریکن امبیسی میں تھا ان کا ڈنر تھا تو ہر آدمی مجھے یہ نہیں کہتا تھا بناو سیاست کا کیا حال کہتے سناؤ بلاول کا کیا حال ہے اکثر لوگ مجھ سے اس کا حال پوچھتے تھے میں نے کہا یاد اس طرح نہ کرو یعنی تین چار لوگوں نے کہا جی کہ وہ کیا حال ہے بلاول کا میں نے کہا میرے نوٹس میں نہیں ہے آج کل تو وہ لات مارنے کی پوزیشن میں آ گیا اور کہتا ہے حکومت کو لات مار دوں گا لات وہی مارتا ہے جس کی لات میں جان ہو آپ ایسی ہلکی پھلکی مسیقی کے فنکار ہیں وہی کام کریں جو آپ کو دیا گیا ہے آپ خام خواہ اپنے سے بڑا کام کرنے جا رہے ہیں اور ضائع ہو جائیں گے سیاسی طور پر پھر کہا رہا ہوں سیاسی طور پر یہ نہ ہو کل میں کہوں زہا ہو جائیں گے تو لوگ